اسلام علیکم جی آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے سین اور چین ٹھیک ہے خطی دیوانی میں تو یہ میں نے کہہ نشان لگا لئی ہوئے ہیں تو آپ بھی پہلے یہ نشان لگا لیا کر اس سے آسانی ہو جاتی ہے ذرا ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ کان سے شروع کرنا ہے یہ سیکھنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے جب آپ کو یہ سیکھنا یعنی کہ لکھنا آ جاتا ہے نا تو پھر ان کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ پھر یہ لفظ لکھ لیتے ہیں جس طرح سے بھی آپ نے لکھنا ہو تو سٹارٹنگ میں نا سیکھنے کے لیے ہمیں یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لفظ ہمارا چھوٹا یا بڑھانا ہو تو ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو میں اوپر لکھ رہا ہوں سین اور یہاں پہ ہم لکھیں گے شین ٹھیک ہے اس میں بھی دو طرح سے ہوتے ہیں ایک وہی نورمل ہے دوسرے وہ کشیدہ لفظ ہے ٹھیک ہے لمبا ہے تو انشاءاللہ کا آج ہم وہ سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو شروع کہاں سے کرنا ہے یہ تیسرے قط سے ٹھیک ہے یہ تیسرے قط سے نیچے سے تیسرا قط ہے اوپر سے یہ چوتھا قط ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے آدھے قط تک یہ لے کے جانے ٹھیک ہے آدھے قط کے بعد جو اس کا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایک قط کا یہاں تک ٹھیک ہے یہ یاد رہے کہ اس کے یہ والے جو پوائنٹ ہے نا یہ برابر آئے ہیں ٹھیک ہے خط نستہ لیک میں یہ برابر ہوتے خط نستہ لیک میں یہ ترچی آتے ہیں ٹھیک ہے اور خط دیوانی میں یہ برابر آتے ہیں تو اب اس کی جو نیچے سے گلائی ہے وہ ہم اس کے دو قط تک لے کے جائیں گے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے کلم کو لیں گے اور یہاں سے اب اس کی جو اندر کی گلائی ہے نا وہ ہم دو قط کی لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہیں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب بھی اس کا دوسرا لفظ ہے خط شین ہے اس کو ہم کہیں گے خط کشیدہ کیونکہ وہ ذرا لمبا جائے گا لفظ تو اس کو ہم کہیں گے کشیدہ وہ شین ہے تو وہ ہم نے کہاں سے شروع کرنی اس کا وہی پوائیٹ اوپر والا سیم بارہ قط کا وہ ہم سٹارڈ کریں گے اس سے یہ پہلے کا پہلے پوائنٹ سے ٹھیک ہے پہلا کا جلگا ہے وہ نا یہ والا تو وہ یہاں سے سٹارڈ کریں گے ہم تو یہاں سے وہ سٹارڈ کرنا ہے اور یہاں تک آئے گا ٹین قط نیچے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ بھاری ایک ساو ٹھیک ہے تو آگے اس کا یہی والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تین سے یعنی کہ یہ اس سے یہاں تک آئے گا ٹھیک ہے دو قط نیچے اور دو قط لمبائی اس کی چڑھائی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیسے کھینچیں گے اس کو اس طرف اس طرح سے کھینچیں گے کہ یہاں تک یہ لفظ آئے تاکہ اس سے اس کے ساتھ ہی ہمارے نکتے بھی اٹھائچ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں تک آگیا اب اس کے ساتھ ہی یہ نکتے ملا دنے ہم نے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو لفظ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ یہاں پر نکتے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس لئے بتایا کہ یہ سین اور شین یہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں یہ سین بھی ہو سکتے ہیں شین بھی ہو سکتے ہیں صرف نکتوں کے فرقاتے اس میں تو باقی یہ ہی ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو لکھنا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر کسی لفظ میں لکھنا ہو تو وہ ہم اس طرح سے لکھ لیں گے یہ ٹھیک ہے ایک منٹ یہ دوسرا یہ شین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹ میں اس طرح سے لکھنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر یہ کتشت کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پھر ہی ان لفظ لکھ لیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہو تو بس آج کے لئے اتنی ہے اگر کوئی آپ کا جاننے والا بھی اس چیز میں شوق رکھتا ہے سیکھنے میں کیلیگرافی میں تو آپ ضرور میری ویڈیوز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ